ہیلو گائیس ہم نے سٹارٹ کر دیا لائیو کو دیکھتے ہیں چیک کر رہا ہوں ایک سیکنڈ بس اوکے تو ہم آج چیز دیکھیں گے چپٹن نمبر سکس چپٹن نمبر سکس کار میں نے یہ تھوڑے در پہلے یہ ویڈیو بنائی تھی اس کو اورینٹیشن ٹھیک نہیں ہوا ٹھیک ہمیں پھر سے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ جڑ جائیے جلدی سے چپٹن نمبر سکس کل ہم نے لاسٹ ویڈیو کا کیا دیکھی تھی کل دیکھا تھا ہم نے اس کے پہلے ایڈی کرنس کے بات کی تھی ایڈی کرنس کے بات میں یہ پھر ہم نے ایکسپریمنٹ سے دیکھا تھا ایڈی کرنس پروڈیوز کرتا ہے اس کے ایڈوانٹیج دیکھے تھے اس کے ڈیس ایڈوانٹیج بھی دیکھے تھے اوکے تو آج ہم کیا دیکھیں گے الیکٹرومیگنیٹک ڈیمپنگ دیکھیں گے ٹھیک ہے الیکٹرومیگنیٹ ڈیمپنگ کی بات کریں گے آج اوکے تو الیکٹرومیگنیٹ ڈیمپنگ کیا ہوتی ہے تو جیسے کہ ہم نے کل دیکھا تھا یہاں پر پینڈولم کی بات کی تھی ٹھیک ہے پینڈولم لیا تھا جس میں کیا ہے پینڈولم میں میٹلک شیٹ کابر پلیٹ یا الیومینیوم پلیٹ میں ایک میٹل پلیٹ لے لیا الیومینیوم میں اوکے اور اس کو جب ہم کیا کرتے ہیں اسیلیٹ کرتے ہیں میکنیٹک فیل میں اس میکنیٹ رکھے دو تو کیا کرے گا یہ اس کیس میں ہم کیا دیکھتے ہیں اگر میکنیٹ نہیں ہوتا تب تو یہ اسیلیٹ کرتا ٹھیک ہے لیکن اگر میکنیٹ جیسے رکھیں گے میکنیٹ رکھنے پر یہ اس کا اسیلیشن ڈیمپ ہو جائے گا مطلب ہے بہت جلی یہ رکھ جائے گا جیسے میکنیٹ میں رکھا ہم نے ایک دم سے اسیلیشن ڈیمپ ہو گیا یہ سٹاپ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہالٹ آ جائے گا اس کے اسیلیشن میں تو ایسا کیوں ہوتا ہے ایڈی کرن کے بجے سے ایڈی کرن ڈیبلپ ہوئے تھے پریٹس میں اس نے کیا کیا اور ایڈی کرن ہمیں پتا ہے الیکٹرمینٹ انڈکشن پر ایڈے لاغ کی اگرڈنگ لینجرز لاغ کی اگرڈنگ اس طرح سے ہوگا تاکہ موشن کو کیا کر سکے فلیکس اس طرح سے ڈیبلپ ہوگا ایڈی کرن اس طرح سے ڈیبلپ ہوگا ہم نے کیا لیا ہم نے ہم نے ورٹیکل پلیس کر لیا ورٹیکل پلیس کیا اور ایک میکنیٹ لے لیا چھوٹا سا سیلنڈگل میکنیٹ جس کو کہاں پر پلیس کیا ہم نے پلیس کیا یہاں پر دھیان رکھنا سیلنڈگل میکنیٹ جو سائز ہوگا چھوٹا ہوگا بہت مطلب اس کے سائز سے چھوٹا ہوگا پائپ سے چھوٹا ہوگا اس کا سائز اس کے برابر نہیں تو سٹک ہو جائے گا تاکہ وہ فلی گر جائے اس میں سے اور جب اس میکنیٹ کو اس میں drop کرتے پہلے پی وی سی میں پی وی سی میں drop کرتے آپ مجھے بتا سکتے ہوگا تو surprisingly stop کرنا ویڈیو کو اور بتانا کمنٹ سیکچن میں یا خود بھی تھوڑا سوچنا کی اس کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو اس کیسے میں کیا ہوتا ہے یہ کچھ ٹائم بات گردتا ایک دم سے نہیں گرے گا ٹھیک ہے کچھ ٹائم بات گرے ہوگیا سائز چھوٹا ہے مجھ کچھ ٹائم بات گرے گ اس کا بھی آپ سوچ کی ہوگا ٹھیک ہے تو میں بتاتا کی ہوگا ہے تو آپ کو پتہ ایک مگنیٹ ڈیمپنگ اس میں کیا ڈی 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 بیڑنے لگے گا فلکس میں چین جا رہا ہے فلکس میں چین جا رہا ہے تو پائپ میں کیا ہوگا اس پائپ میں اس چینج کو اپوس کرنے کے لئے اس میں کرینٹ کریں گا کریں گا اس طرح سے فلو کرے گا اس کی مگنیٹ فیلڈ کی ڈی اس کے اپوسیٹ ہوگی اس کا مگنیٹی اپوس یہاں پر اوپر کی طرف نیچے ہم نے نور پول رکھا نا مگنیٹ کا نور پول رکھا اوپر ساؤ پول تو یہاں پر کیا ہوگا دیکھو یہاں پر ایک سیکنڈ تو اس کیس میں کیا ہوگا نور پول نیچے کی طرف نور پول تو کرنٹ کیسے فلو کرے گا یہا انٹی کلاغ ویس کیونکہ میں پتا انٹی کلاغ ویس فلو کرنے پر یا نور پول ہوگا انٹی کلاغ ویس فلو کرے اور نور پول ہوگا اس طرف مگنیٹ کی طرف اور نور پول نور پول رپل کرتے رپل کرتے تو ایک دوسری کو کیا ہوگا پھر رپل کرنے کی موشن کو سٹاپ کرے گا ریلیٹ موشن کو رکھے گا اس لئے موشن آئے گا جب دیکھو یہ مگنیٹ سمجھ مگنیٹ جب نیچے کی طرف جانے لگی گا تب کیا ہوگا دیکھو اگن نور پول نیچے کی طرف اوپر کی طرف نی اوپر ساؤ نیچے کی طرف نیچے نور پول بنے اور نور ساؤ میں کی ہو اور تھوڑا کلیر ہو سکتا ڈائیگرام یہاں پر ساؤ پول کرن کرے گا ساری نیچے کی طرف نور پول بنے اوپر ساؤ پول اور جو مگنیٹ ہے مگنیٹ کا دیکھو اوپر ساؤ پول تھا تاکی اٹریکشن ہو تو مگنیٹ کو سٹاپ کر سکے تو یہ تھا کیوں ہو رہا ریزن کیا اس کا آنچر الیکٹر مگنیٹ ڈیمپ اس کا ریزن ہے جو ایڈی کرن بنے فلکس کو چینج آرہا ہے تو ای ہوپر سمجھ میں آگا کیا کیا ہوا اس میں ایک پر سن ابھی جوڑ آیا تو اپنے مگنیٹ میں یہ سمجھ دو پائپ ہے اس میں پی پی پائپ ہے تو اس پہ ہم نے مگنیٹ کو رکھا ہے پی 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 چھوٹا ہے تو پی چھوٹا چھوٹا ہے اور اس میں ٹائم دیکھ دیکھ ہوتا تو اس کا ریزن کیا چینج فلکس کو اپوز کرے گا اس طرح سے فلک ہوگا جو چینج فلکس کو اپوز کرے گا اس کی بی جیسے یہ میں بھی explain کیا اس کو دیکھ دیکھ نا ویڈیو کو سمجھ جائے جیسے میں ہوتی لی ویڈ خلیب سون ریس سٹینج ان کو fix کر دیا سٹینج میں سمال سیلی نیکل میکنل دینا جس کم ہوگا دونہ پائپ کی ڈیامیٹر سے پھر ہم کو پائپ کے اندر سے ڈروپ کر دینا ہے تاکہ چھوٹا میکنیٹ کا سائز ٹھیک تو ہم کی observation کرتے کی پی بی سی کی کی اس میں و اتنا ہی ٹائم لے جیتنا نور ملی گرے گا لیکن الی کس میں دیکھتے تاکہ ٹائم زیادہ لے گا ٹھیک ایسا کیوں ہو ہے کیونکہ ایڈ کرنٹ جنرے ٹھو ہوا ہی خلی جو ہم ایلی نیو کریں کی اگر آپ کو یہ سمجھ مایا تو لائک کرنا ویڈیو کو اور شیئر کرنا اپنے ان فرینڈ کے ساتھ جن کو ncrt سمجھنے میں میری کوشش جائی ہے اس چینل کے تھروں کہ آپ کو ncrt جب میں خود بھی study کرتا تھا تو مجھے بھی بہت difficulty ہوتی تھی ncrt کو سمجھنے میں ٹھیک ہے تو میری کوشش ہے کہ ہے آپ کو ncrt tough نا لگی چنکو انصر ایمپورٹنٹ بوک ہے بہت بہت اچھی بوک ہے لیکن تھوڑا دیفیگلٹ ہوتا تھوڑے Doing bar in ہے سمجھنے میں پڑھنے میں تو ان کی لیے ہے ہیلپ فول میٹی ویڈیو سائی ٹھیک ہے تو آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا جو انسیٹی سمجھنا چاہتے لیکن سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ان کو بہت بورنگ اور ڈیفیکل لگتی ہے اوکے سبکر بنا چنل کو اگر آپ نئے ہو بیل آئیکن کو ہٹ کرنا ٹھیک ہے اور جو بھی آپ کو فیڈباک لگتا ہے آپ دے سکتے ہو اس میں ہے نا اور کوئی اگر بات ہے تو آپ جو بھی لائو ہے وہ آپ بتا سکتے ہو ٹھیک ہے کبھی آپ کو فیڈباک دینا تو please دینا ٹھیک ہے اس پیراغراغ کو میں نیکس پری Gör نیکسپیرین کیا ہے نیکسپیراغراغ میں ہم چل رہا ہوں نیکسپیراغراغ میں ہم انڈکشن کو پڑھیں گے انڈکشن کیا ہوتا ہے بیسیک پی لی ext دور دور کیں انڈکشن باغر میں کریں گے ٹیک ہے ٹیک ہے واشنگ اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہوں گا آپ کا تو کمنٹ سکسی میں بتانا میں کوشش کروں گا کہ کلیر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اتنے رکھیں اس ویڈیو میں ٹیک ہے ٹینکس فور واشنگ